بسم اللہ الرحمن الرحیم حرم کعبہ اور مسجد نبضی میں لاکھوں کی تعداد میں ہر وقت کبوتر موجود رہتے ہیں کبوتروں کو پوری دنیا سے آئے ہوئے حجاج اکرام اور عمرہ کرنے والے دانہ ڈالتے ہیں سعودی عرب کی تاریحی دستاویز میں ہے کہ حودہ صدیر کا ایک ذریف آرم حرم مکی کے کبوتروں کی لگے داشت اور افضائش کے لیے وقف ہے مکہ کے ایک شہری بھی اپنی ایک بڑی امارت اسی لیے وقف کیے ہوئے ہیں کہ اس کی امدنی سے ان کو دانہ ڈالا جائے اور ان کبوتروں کا خیال رکھا جائے یہاں نواؤ اقسام کے کبوتر مکہ مکرمہ بالخصوص مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اطراف میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں بلکہ مدینہ میں مسجد کبہ، مسجد قبلاتین، میدان اہد اور مکہ میں غار سور اور غار جبل پر بھی کسرت سے ان کبوتروں کی اماج گاہیں ہیں عرب نیوز کے مطابق زلحج کی ابتدائی پانچ دنوں میں کبوتروں کے جنڈ کے جنڈ مکہ مکرمہ کی جانب آتے ہیں اور پھر مہینے کے درمیان ایک مرتبہ مدینہ منورہ لوٹ جاتے ہیں عرب مکی کے باہر موجود کبوتر مختلف نامو رنگو اور نسلو کے ہیں اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی اس گھر جانا نصیب فرمائے اور ہم بھی ان کبوتروں کو دانا ڈالیں اس مقدس گھر کا تواف کریں اور کریم آقا علیہ السلام کے روزے کی زیارت کریں آمین سم آمین